اسلام علیکم ویلکم ٹی ڈاکٹر ممشا رائٹس چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینس اینڈ سینسس روگن لیکن آپ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہاں پہ ٹاپک نہیں یہاں پہ برگر بن رہا ہے تو جی ہاں میں نے سوچ رہا ہے لیکچر دینے سے پہلے ایک خود کو بیو سٹپ کیا جائے بیو سٹپ کرنے کیلئے میں گھانے گئی انڈا برگر تو یہاں پہ جہر میں کباب جیس کے پاس یہ برگر والا ہے المدینہ کی نام سے میں یہاں پہ گئی اور میں نے برگر ٹرائے کیا بہت زبردست بہت لذیش تھا اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ برگر میں انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو میرینیٹ کیا ہے اور اندر ڈالا ہے تو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ سلائس کو ایک کو کٹ کر دیا پھر بیچ والے کو انہوں نے بیچ میں سلائس کی لیئر لگائی بند کباب کی اور اس کے ساتھ انہوں نے ہیرے کو کٹ کر دیا انہوں نے کافی ان کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہی ساتھ سب کو نمٹانے کی کوشش تو انہوں نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ انہوں نے تین چار انڈے لے انہوں نے فرائے کر لیا ایک ہی اس میں اب ان کو کیا کریں گے یہ سلائس میں کٹ کریں گے لیکن اس سے بہل انہوں نے بنگو بھی سب میں کر دیا اب یہ دیکھیں کتنا ترچہ ترچہ ہیرے کو کٹ رہے ہیں میں نے مچ مکتا ان کو کچھ نہیں کہا تھا لیکن مجھے بہت مزا آیا تھا ان کو دیکھنے میں اور میلن سے پوچھا تھا کہ میں اپلوڈ کر سکتی ہوں آپ کی ویڈیو تو انہوں نے بہت خوشی سے کہا تھا کہ آپ کر سکتی ہیں اور بہت خوش بھی ہو رہے تھے وہ تو انہوں نے تو دیکھیں ہیرے ڈال دیا بھی اور اب مجھے انتظار ہے کہ یہ کب انڈے کو کٹ کے اور ڈالیں گے زبردست طریقے سے یہ کیچپ ڈال رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے تو بہت مزا آیا دیکھنے میں اور پھر میں دیکھنے میں تو مجھے پھر اور اچھا لگ رہا ہے اب ہم جاتے ہیں مزید آگے کی طرف یہ کر رہے ہیں ابھی چار مسائلہ ڈال رہے ہیں میں ان سے پوچھا تھا چار مسائلہ ڈال رہے ہیں اور اب یہ ڈالیں گے کٹنگ کر کے انڈے والے برگر کو انڈے میں دیکھیں کس طریقے سے کتنی نفاست سے یہ کٹ رہے ہیں اب ان کی تین سلائسز چار سلائسز کرنے کے بعد اب ان کو بھی مزید کر کر کے اور ڈالیں گے دیکھیں آپ کتنے آرام سے ڈالیں اس نے میرے ٹوپک کے بارے میں آپ کو بہت سمپل طریقے سے پتا جلے گا کہ سینس اینس سینس سورگن ہوتا کیا ہے لیکن یہ ویڈیو جیسے ہی کنٹرول جیسے ہی بند ہونے لگے گی تو میں آپ سے بتاؤں گی کہ میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو کنٹینی ہوگی تو جناب یہ تو ہماری برگر تھے بن گئے اور بہت مزیددار برگر تھے اگر آپ جانا سنہ سفیناس کے پاس سے گزر ہو یا کباب جی سبین ہاشم کے پاس جوہر بلوکٹین یا کامران چورنگی مونوڑ چورنگی بھی گزرنا ہو تو آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا سیونٹی روپیز جو ہے وہ ڈیمیجز کا اور ہنڈی جو ہے وہ انڈے والے برگر کا پرائس ہے تو یہ انہوں نے بہت بہترین طریقے سے بنا لیا تھا اور مجھے بہت مزا ہے تو دیکھنے میں فرس ٹائم میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے کسی فوڈ سٹریٹ میں جا کے ورنہ کبھی آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی اور ابھی میں اپنی ٹاپک کی طرف جا رہی ہوں کہ آج کو ہماری ٹاپک کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس ویڈیو کے انڈ ہوتے ہی تو جی یہ تھے ہمارے زبردست گرمہ گرم برگر انہوں نے کہا دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے انہوں نے مٹیریل اس کو اندر ڈالا ہے ان کا مٹیریل جو زیادہ نہیں گر رہا تھوڑا بہت گر رہا ہے جو کہ نومل ہی گرتا ہے باقی اس میں سے جس طریقے سے انہوں نے فلنگ کیے برگر کی تو مجھے بہت سبردست لگائی ہے دیکھیں پھر اسے ایک دفعہ یہ جو ہے وہ اس کو گرم کر رہے ہیں گرم گرم کھانے کا خیر اپنا ہی مزا ہوتا ہے اور اب تو سردیوں کے دن آرہے ہیں تو گرم کھانے کا تو بھائی واقعی اپنا مزا ہے تو جی یہ تھی ہماری ابھی یہ ویڈیو اور اب میں اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگی ہوں تو میرے ساتھ اسٹے ٹون رہی ہے آج کا ہماری ٹاپک ہے بہت بریفلی سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کتنا بریفلی سمجھایا گیا ہے اور آسان لفظوں میں سمجھاؤں گی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سینٹس کے what are سینٹس سینٹس مطلب کسی چیز کا آپ کو feel ہونے stimulus touch ہونے اب اس میں سینٹس ہو سکتا ہے touch ہو سکتا ہے کوئی stimulate کر سکتا ہے آپ کو پانچ چیزیں میں آپ کو بتانا جاؤں گی hearing test sight touch smell یہ پانچ basic سینٹس ہوتے ہیں جو ان کے ہمارے common ہوتے ہیں ہماری بول دی کے نمبر ون پہ آتا ہے eye جو کہ image signals for the brain to process کر رہی ہوتی ہے ہماری eye کے اندر optic nerve ہوتی ہے جو signal جو ہے وہ brain تک لے جاری ہوتی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے sense کر رہی ہوتے ہیں ہماری جو آنکھیں ہماری آنکھیں actually بہت زیادہ sensitive ہوتی ہیں کوئی بھی اگر object اگر آنکھ پہ لگے تو بہت زیادہ اس میں signals آنا شروع جاتے brain کو کیونکہ بہت sensitive ہوتا ہے یہ part second part ہوتا ہے ہمارا air ہمارا air جو ہے وہ بونز and fluid to transform sound waves بنا رہی ہوتے ہیں جو sound signals ہوتے ہیں ہمیں کوئی بھی کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے یا جس وقت آپ میں بات کر رہے ہیں اور آپ کے کانوں پہ میری آواز جا رہی ہے تو ایک vibration feel اور آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی یہ سارے signals جو ہیں وہ کس کے ثروہ ہو رہے ہیں air کی ثروہ ہو رہے ہیں third number ہمارے پاس آتا ہے specialized receptor in the skin send touch signals to the brain اب ہم بات کرتے ہیں ہماری touch پہ ہماری skin پہ جیسے touch ہوتا ہے کوئی stimulus for example اگر گرم مست فریر میں لگ جاتی ہے یا ہمیں کوئی فیل ہوئے ایدر ہوت ہوئے یا کولڈ ہوئے اب ہم بات کرتے ہیں olfaction کی chemical in the ear stimulated signal to brain interprets as a smell ہمارے nose میں ایسے senses ہوتے ہیں جو ہمیں sense کرواتے ہیں olfactory نب ہوتی جو ہمیں sense کرواتے ہیں sense کیا کرواتے ہیں ہمیں sense کرواتے ہیں کہ ایدر خوشبو آرہی بدبو آرہی اکثر کھانا جلتا ہے تو ہمیں smell آرہی ہوتی ہے کہ کھانا جل گیا کیونکہ ہمارے پاس sense ہوتے ہیں نب ہائی ہمارے پاس آتا ہے test the tongue is the principal organ of gestation gestation مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ tongue پہ پیپلا ہوتا ہے اور fungi form ہوتے ہیں ہمیں different قسم کے جو ہیں وہ test آرہے ہوتے ہیں جانے کے کھٹا مٹھا کڑوا یہ ساری senses ہمارے پاس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اب میں آپ کو مزید بتاتے چلوں کہ sensory perception میں سب سے پہلے ہمارے پاس بات آتی ہے skin skin outer layering covering ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں epidermis اور اس کے بعد جو dermis اور اس کے بعد جو آتی ہے layer اس کو ہم کرتے ہیں انڈی dermis ہماری skin کے اندر receptors ہوتے ہیں جو کہ receive کر رہے ہوتے ہیں stimuli from the outside world basically جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ہمیں گرم سٹری لگ رہی ہوتی اس طریقی کیا ہے stimulation ہمیں اگر feel ہو رہا ہوتا ہے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ either this is لیئر ہوتی ہے وہ بنی ہوتی ہے dead cells سے ہماری skin hairs nails even the surface eye dead cells بنی outer layer of skin dead huge organs بہت زیادہ roles نبار رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے skin کی وجہ ہوتی skin ہماری پروٹیک کرتی muscles , bones ligaments اور internal organs کو damage ہونے سے بچاتی یہ ہمارے مدد کرتی جیسے جمز کو بچا لیا ہمیں insulate کرتی ہے بوڈی کو کنٹرول کرتی ہے temperature کو ہمارے sun light کو اگر sun light ہمیں direct مل رہی ہوتی ہے skin جو protect کر رہی ہوتی vitamin D ہمیں اس کے طرح مل رہا ہوتا ہے skin جو بہت important sensor organ اور